اسلام علیکم اسپائرنٹس اسلامیک ہسٹری اینڈ کلچر کے اوٹلین کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے سوفی ازم اینسٹیوشن آف دا مسلم سوسائیٹی تو اس میں ہم پوائنٹس دیکھیں گے اوریجن اینڈیویلپمنٹ آف سوفی ازم کنٹیبوشن آف دا سوفیس دو دا مسلم سیوریزیشن ریلیشنشیپ آف دا سوفیس بھی ستیٹ اینڈ پولیٹیکل آثارٹیز اینڈ کریٹیکل ویو آف دا سوفی ازم جو سوفیزم تھی اس کے ابتداء کاب ہوئی کیسے ہوئی سوفیوں کا مسلم تہذیب میں کیا کردار تھا اور سوفیوں کا ریاست ترسلہ سے حکام کے ساتھ تعلق کیسا تھا اور کریٹیکل ویو آف سوفیزم سوفیزم از ایسٹوشن آف مسلم سوسائیٹی افن ڈسکرائب از اسلامی میسیٹیزم پلیز آ سگنیفیکنٹ رول ان دا مسلم وارڈ ایٹ ایمفیسائیز پرسنل ایکسپیرینس آف دا ڈیوائنٹو پرکسیز تصوف جو تھا یعنی سوفیزم جسے اسلامی تصوف بھی کہا جاتا ہے مسلم دنیا میں ایک اہم کی دار ادا کرتا ہے یہ روحانی تجربے پر زور دیتا ہے اور ایسے طریقوں کی ترویج بھی کرتا ہے جو روحانیت اور اخلاقی روائے کو پرموت کرتے ہیں سو اس میں دیکھیں گے کہ تصوف کی ابتداء اور ترقی کیسے ہوئی مسلم جزی میں اس کا کیا کردار تھا سوفی اور سیاسی حکام کے درمیان تعلق کیسا رہا تو ہسٹریکل روٹس کیا ہے اس کا تو تصوف کی ابتداء ہوئی اور ترقی جو اس کی تاریخی جڑے ہیں ابتدائی جو اس کی اثرات ہیں تو سوفیزم کی جڑے اسلام کے ابتدائی اس سالوں میں ساتھویں صدی تک پہنچتی ہیں اور یہ اس وقت کے مادی اور سیاسی کشمکش کی خلاف ایک رد عمل کے طور پر اُبھرا تھا اس کے بعد اس کے جو زہد یعنی کہ اس کی جو ابتدائی مسلمان تھے اس میں جو اس کے اندر پیغمبر بھی شامل تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے علاوہ زہد کا مظہرہ کرتے تھے جو پرہیزگاری نماز اور روحانی پاکسکی کے اوپا توجہ مرگوز کرتا تھا سو اس کے بعد فارمیشن آف صوفی آڈلز صوفی آڈلز کا قیام فارمولیزیشن سو آٹھویں اور نویں صدی کے دوران جو صوفیزم تھا وہ ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کرنے لگا تھا اور مطلب جو صوفی آڈلز سے طریقے تھے ان کے قیام کے ساتھ اہم شخصیات جو تھے ان اس میں ابتدائی صوفی شخصیات میں حل حلاج یعنی شامل تھے جنہوں نے خدا کے بھرہ راست تجربے کے اوپا زور دیا تھا اور اس کے علاوہ اس میں اور جو روحانی رہنمائی اور جماعت کی ظالمات کے لئے جانے جاتے تھے اس کے بعد ایکسپینشنز اکروز اسلامی دنیا میں تو سی مائیگریشنز انڈر ٹریڈ تو جو صوفیزم تھا متجارتی راستوں اور صوفی مبلغین یعنی درویش جن کو کہا جاتا تھا تو اس کی مسافرت کے ذریعے مشرق وستہ شمال افریقہ اور جنوبی ایشیا میں یہ پھیلا تو اس میں جو افریقہ اور جنوبی ایشیا کی طرمیان جو پھیلا تھا اور اس کے علاوہ ثقافت ان زمان میں جب صوفیزم پھیلا تو اس نے مقامی ثقافتوں اور روایات سے جو ایلیمنٹس تھے وہ جذب کیا اور مطلب سماجی ایسیا کو سبا کے مطابق اندھال گیا جو اس کا صوفیزم کا سنیری دور تھا بارویں اور پندرویں صدی تاک کا دور تو یہ صوفیزم کا سنیری دور مانا جاتا ہے اور اس دوران کئی صوفی شورا اور علماء جیسے رومی اور ابن عربی نے ایسے اثر انگیز کام تیار کیے جو حبت اتحاد اور نیچر آف گوڑ خدا کی فطرت کے اوپر توجہ دیتی تھی روحانی ترقی کس طرح سے ہوئی پرسنل کنیکشن وید گوڑ سوفی افیسائز the importance of the personal relationship with the divine encouraging practice such as mediation and chanting and poetry to foster spiritual growth اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق سوفیوں نے خدا کے ساتھ ذاتی تعلق کی اہمیت کے اوپر زور دیا روحانی ترقی کو فروغ دینے کے طریقے جیسے مراقبہ ذکر اور شاعری کی انہوں نے ترقیب دی تو اندرونی پاکیزگی کی آتی اس میں کہ سوفی ازم نے سکھایا کہ حقیق ایمان انسان کی اندرونی حالت میں ظاہر ہوتا ہے اور محبت ہمدردی اور عاجزی جیسے فضائل کو بھی فروغ دیتا ہے then cultural and artistic contribution ثقافتی اور عدبی خدمات کی آتی literature اور poetry سوفی شاعری جیسے رومی حافظ بلے شاہ نے اپنی سوفیانہ شاعری کے ذریعے اسلامی عدب کو انڈریج کیا اور جو محبت اتحاد اللہی خوائش کے موضوعات کی اکاسی کرتا ہے then music and dance سوفی traditions of an incorporated music and dance such as divergues of the Malvi order creating a unique culture expression that resonated with the message اور موسیقی اور رقص سوفی روایات میں اکثر موسیقی اور رقص جیسے مولوی طریقے کے چکر کھانے کے لئے درویش شامل ہوتے ہیں جو عوامی ثقافتی اظہار کا ایک منفر طریقہ بھی پیش کرتے ہیں then educational institutions کالیمی دارے تو سوفی جو طریقے تھے یعنی ایڈرس تھے انہوں نے خانکاہ ہیں روحانی لودج اور سکول قائم کیے تھے جہاں پر مذہب اور اس کے علاوہ فلسفہ اور فنون میں تعلیم دی جاتی تھی اور یہی دارے علم کے مراقض اور ثقافتی دبادلے کی جگہ بن گئے تھے تو سوفیوں نے خاص طور پر جو کرونے وسطہ ہے اس کے دور میں علم کی اشارت مہم کی دارہ دا کیا تھا جب انہوں نے مطلف روایات کے فلسفیوں اور علماء کے ساتھ انہوں نے مقالمہ کیا تھا اور اس کے علاوہ سوشل ویل فیار اور کمیونٹی سرویسز یعنی سماجی بیبوت اور کمیونٹی سرویسز سرویس ہے سوفی اکثر خیرات کے کاموں میں شامل ہوتے تھے ہسپتال جس طرح سے سکول اور ضرورت مندوں کے لئے کھانے کی تقسیم کے مراقض قائم کرتے تھے اس طرح سے وہ اپنی کمیونٹیز میں سماجی بیبوت میں اضافہ کرتے تھے دن ہم سٹیڈی کریں گے ریلیشنشپ آف دا صوفیز ویڈ سٹیٹ اور پولیٹیکل آثارٹیز صوفیوں کا ریاست اور سیاسی حکام کے ساتھ نالگ کیسا تھا صوفیز اور پولیٹیکل آثارٹیز سپورٹ اور پولیٹیکل آثارٹیز سپورٹ اور پولیٹیکل آثارٹیز رولیشنشپ آف دا انڈورسمنٹ اور سیاسی حکام کے حمیت حاصل کی اور حکام اپنے اقتدار کو قانونی حصیت دینے میں بھی اور عوامی حمیت حاصل کرنے کے لیے صوفی رینموں کی توسیق حاصل کرتے تھے تو صوفی لیڈرز اکثر بادشاہوں اور گوانرز کے مشیر کے طور پر خدمات انچام دیتے تھے ریاست اور عوام کے درمیان سالس ہی کرتے تھے اور سماجی آمانگی کو بھی پرموٹ کرتے تھے حکام کے ساتھ تنازع اور جبر کی مزہمت تو کچھ صوفیوں نے سیاسی جبر اور سیاسی جو سماجی نائنصافی تھی ان کے خلاف مزہمت کی اور انہوں نے کرپشن کے تاریکوں کی تنقید کی اور اخلاقی حکمرانی کا بھی مطالبہ کیا جس کے نتیجے میں ریاستی حکام کے ساتھ تینشن پیدا ہوئی اس کے بعد جو مظالم جانے کے ان ادوار میں تھے صوفیوں کو مظالم کا سامنا بھی کرنا پڑا خاص طور پر جب ان کی دعلیمات موجودہ سیاسی جب مذہبی نظریات کے متصادم تھی فرزمپل الہلاج وہ ایکزیکیوٹی فار ہز میسٹیکل ایکسپریشن زر جنائیٹی ویگ گارڈ تو جس طرح سے الہلاج کو خدا کے ساتھ اتحاد کے لئے اپنے صوفیان اظہار کی سے سزائے موت دی گئی تھی پھر پولیٹیکل مومنٹس کیا تھیں اس دور میں سیاسی تحریکیں تو صوفی آڈلز بعض اوقات سیاسی تحریکوں میں شامل ہو جاتی تھی خاص طور پر بیچینی کے ادوار کے دوران بعض صوفیوں نے اگر ملکی حکمرانی کے خلاف بغاوتوں کو بھی لیڈ کیا اور اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے کومیونٹیز کو انہوں نے متحریک کیا سو لاس پر ہم دیکھتے ہیں کریٹیکل ویو آف صوفیزم تو جو تصوف تھا اس کے اوپر ایک تنقیدی نظر سو محسوس شدہ اضافے اور انویشن اخترار کچھ اسلامی علماء اور نقادوں کا یہ کہنا تھا کہ صوفیت جو روایات ہیں جیسے اضافی رسومات اور بزرگوں کی تعظیم روایت اسلام سے انہراف کرتی ہیں تو روایت اسلام سے یہ انہراف کرتی ہیں اور وہ تصوف کے کچھ پیلوں کو اخترار سمجھتی ہیں جو قرآن جہادیث کے اوپر مبن نہیں ہیں سو دائم فیسائز اور پرسنل ایکسپیٹینس میلیڈ ٹو سبجیکٹیو انٹرپلیٹیشنز آف فیت ویچیو کریٹکس ارگیو کین اڈرمائن اسٹیبلیش ریلیجیس آتھارٹی اینڈ ٹیچنز ذاتی تجربے پر زور دینے کی وجہ سے کچھ ناکدین کا کہنا ہے کہ یہ ایمان کے ذاتی تشریحات کا سبب بن سکتا ہے جو قائم شودہ مذہبی استیار اور تعلیمات کو کمزور کا سکتا ہے پھن ہم سٹیڈی کرتے ہیں پولیٹیکل انگیجمنٹ کو تو سیاسی مشغولت کیا رہی سوفیوں کی کچھ سوفی جو آڈرز تھے اور سیاسی حکام تھے ان کے درمیان قریبی تعلقات پر تنقید کی گئی ہے کیونکہ یہ جو سوفیزم کی روحانی سالمیت کو متاثر کر سکتی ہے اور جو ناکدین تھے کریٹسائز کرنے والے تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی شمولیت کرپشن اور روحانی مقاصل سے توجہ ہٹانے کی وجہ بن سکتی ہے تو کچھ روایتی مسلمان جو تھے وہ سوفیزم کو شاک کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کا یہ معنی ہے کہ اسلام میں پھرکہ ورانہ تقسیم کو فروغ دیتا ہے اور یہ تصور ہیں جو سوفیوں اور زیادی روایتی اسلامی گروپوں کی درمیان تناؤکہ کی وجہ بھی بن گیا ہے جو جدید چیلنجز در پیشہ ہیں اس دور میں سوفیزم انتہا پسند تحرکوں کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے جو اس کی روایات کو غیر اسلامی قرار دیتے ہیں اور انتہا پسند زیاد کے بڑھتے ہوئے انفرائنس نے مطلے فیسوں میں سوفی روایات کے مستقبل کے بارے میں پیشوی شیار کو بھی پیدا کیا ہے سو سوفی سوفیزم سارو ایسا ویڈی مسلم سوسائیٹی افرین سپیچول ایڈ ایڈ کلٹر ایڈ 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 نیچر ایسلام ایسٹی ویڈ ایس کنٹیبیوشن تو لیٹریچر ایڈ 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 جو سوفیزم ہے وہ مسلم مواشرے میں ایک ایڈ 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 جو ریلیشنشپ تھا سوفی اور سپاہ حکام کے درمیان تو سوفیزم پر تنقیدی جو نکتہ نظر ہے وہ اس رویت کی پیچیدگیوں کو ظاہر کرتا ہے کہ سوفیزم جو ہے جو اس کا کردار ہے اس کو اسلام کے وسیع تناظر میں سمجھنا مسلم دنیا میں ایمان اور روحانیت کے مطلب مظاہر کو سمجھنے کے لئے اہم ہے سو ہم نے ریسکس کیا سوفیت ابتداء اور ترقی کو ہم نے سٹیڈی کیا کہ سوفیت کی ابتداء کا کون سا کون سی جو صدی تھی وہ یعنی سوفیزم اس کو صدی کہا جاتا ہے تو سوفیت کی ابتداء کا دور دہ تقریبا آٹھمیں صدی اس میں اس کا تصور کا دور کہا جاتا ہے اور سوفیت میں کچھ ابتدائی باثر شخصیات کون سے ہم نے سٹیڈی کیا ابتدائی باثر شخصیات میں جنید البغدادی الحلاج اور ابو حمد غزالی شامل ہیں کون سے اہم دور سوفیت کا سنری دور کیلاتا ہے سوفیت کا سنری دور بارمی اور پندرمی صدی کا دور ہے دن ہم نے سٹیڈی کیا تجارتی راستے سوفیت کے پھیلاؤ میں کس طرح سے معاونت کرتے ہیں تو تجارتی راستے سوفیوں کو مطلب ثقافت اور علاقوں تک پہنچانے کا موقع دیتے ہیں جس سوفیت کے خیالات پھیلنے میں مدد ملتی ہے اس کے بعد سوفیت کی پیدائی سوفیوں کا جو مسلم تہذی میں قیدار تھا تو سوفی خدا کے ساتھ ذاتی تعلق کو کس طرح پرموٹ کرتے ہیں جو سوفی خدا کے ساتھ ذاتی تعلق کو ذکر دعا اور مراقبے کے ذریعے پرموٹ کرتے ہیں سوفی شورہ نے اسلامی ثقافت میں کیا عدوی شراغت کی سوفی نے معاشرت خدمات یتیموں کی مدد اور غریبوں کی امداد کے ذریعے سماجی بیبود کو فروغ دیا سوفی موسیقی اور رقص نے روحانی حالت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ سکافت شنافت کی تشکیل میں بھی اہم کی دار ادھ ہے سوفی ادارے کس قسم تعلیم ادارے قائم کرتے ہیں سوفی ادارے خان قائیں اور مدارس قائم کرتے ہیں جہا روحانی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے ہمارے تھرڈ پوائنٹ تھا کہ سوفیوں کا ریاست اور سیاسی اتھاریٹی کے ساتھ تعلق سیاسی اتھاریٹی نے سوفیوں کے ذریعے کس طرح تعلق کیا سیاسی رہنمائی فرام کرتے تھے اور کچھ مقام حکام تھے ان کے مشیر بھی ہوتے تھے سوفیوں اور حکام کے درمیان کچھ تصادم کی مثالوں کو سوفیوں کے انکار سختی یا بعض اوقات سوفی اقائد کے خلاف حکومتی کاروائیوں کی وجہ سے یہ تصادم ہوتا تھا پھر کچھ سوفیوں نے سیاسی جبر کے خلاف عامی تحریک چلائی تھی جو اپنا نظریات جواز پیش کیا تھا سوفی ادارے سیاسی تحریک میں شامل ہوئے تھے کس طرح سے شامل ہوئے تھے سوفی ادارے کچھ سیاسی تحریک کی قیادت کرتے تھے خاص طرح جب یہ تحریک سماری انصاف میں حق میں ہوتی تھی ہمارا فوت پوائنٹ تھا تو اسلام علمہ کی جانب سے سوفی عمل کے بارے میں کچھ تنقید کی گئی تھی وہ کیا ہیں اسلام علمہ نے بعض سوفی عقائد جیسا کہ سوفی عزم کی کچھ غیر روایت تشریعات کی اور عمل پر تنقید بھی کی دینم نے لسکس کیا کہ سوفیت میں زادی تجربے پر زور دینے سے کیسے موضوعات تشریعات پیدا ہو سکتی ہیں تو زادی تجربے کی بنیاد کے اوپر روحانی تشریعات فرد کی سوچ اور احساسات پر مناصر ہوتی ہیں جسے مطلب تفاصیل ممکن ہیں تینم نے دیکھا کہ نقادوں کو سوفیوں کی سیاسی شمولیت کے بارے میں کیا تشویش ہے تو نقادوں کو تنقید تشویش ہے کہ سوفیوں کی سیاسی شمولیت اور ان کی روحانی مشن سے ہٹ سکتی ہے جو انہیں جبر کا سامنا کرنا پاڑ سکتا ہوں کچھ روایتی مسلمانوں کا سوفیت کے بارے میں کیا نظری کچھ روایتی مسلمان سوفیت کو بیدت سمجھتے ہیں اور اس کے مخصوص طریقوں اور اعتقاد کو نہ پسند کرتے ہیں لینم نے دیکھا کہ سوفیت کو جدید انتہا پسند تحریکات سے کون سے چیلنجز درپیش ہیں سوفیت کو جدید انتہا پسند تحریکات کی جانت سے خطرات تشدد اور روایتی اقائد کے خلاف چیلنجز کا سامنا ہے سو اس میں ہم نے دسکرس کیا ہے سوفیت کے بطور مسلم معاشرے کا اطارہ کس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی ترقی کس طرح سے ہوئی پھر ہم نے دسکرس کیا کہ سوفیوں کا مسلم تحضیب میں کیا کردار رہا اور سیاسی کیا رہنسی ہم چیئے بلے جانے